بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو یہ موٹر وے ہے جناب لاہور اسلام آباد لاہور اور یہ ابھی ہم جا رہے ہیں کلر کار سے ڈاؤن سائیڈ پہ جو کہ کلر کار کی پاڑی ہیں سال ٹرینج ہے تو اس سال ٹرینج کی جو ہے میں پہلے بھی کافی ویڈیوز اپلوڈ کر چکا ہوں تو ہر بار دل کرتا ہے کہ نئی سے نئی ویڈیو بنائی جائے کیونکہ اتنا اچھا نظارہ اتنا اچھا موسم اور اتنے اچھی سینری ہوتی ہے کہ ہر دفعہ ہی اس کو کیپچر کرنے کا دل کرتا ہے یہ دیکھیں یہاں سے لاہور جو ہے دو سو انتالیس کلیمیٹر ہے اور یہ ابھی ساری اترائی ہے یہاں سے تقریباً یہ دس کلیمیٹر جو ہے وہ مسلسل اترائی ہے اس میں مختلف قسم کے جو ہے وہ خطرناک موڑ ہیں اور کافی زیادہ جو ہے نا یہ مشکل راستہ ہے اگر پہلی دفعہ بندہ آ رہا ہو تو بہت اتیات کے ساتھ یہاں پہ چلنا پڑتا ہے یہ دیکھیں یہ مسلسل اترائی ہے یہاں پہ سپیڈ لیمٹ جو ہے وہ بڑی گاڑیوں کی تیس کلیمیٹر فی گھنٹا اور چھوٹی گاڑیوں کی یعنی کاروں وغیرہ کی چالیس کلیمیٹر فی گھنٹا حد مقرر کی گئی ہے کیونکہ یہاں پہ مسلسل اترائی ہے دس فیصد اترائی ہے یہاں پہ اور دوسرا اس پہ خطرناک موڑ وغیرہ بھی ہیں تو اس وجہ سے یہاں پہ کافی زیادہ وہ ہنگامی چڑھائیاں جو بنائی گئی ہیں تاکہ جو بڑی گاڑیاں ٹراک وغیرہ جو ٹریلے ان کی اکثر بریکس پہ ہیں وہ فیل ہو جاتی ہیں تو اگر خدا نہ خاصتہ کسی کی یہاں پہ بریک فیل ہو جاتی ہے تو تھوڑا سی آگے جگہ جگہ پہ ہنگامی چڑھائی بنائی گئی یہ سامنے آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ریڈ بورڈ لگا ہوا ہے اس کے ساتھ یہ انگامی چڑھائی ہے یہاں پہ جا سکتی ہے کوئی بھی گاڑی اگر اس کی بریک فیل ہوتی ہے دوسرا یہاں پہ بہت زیادہ گرینڈری ہے دونوں سائٹوں پہ اور دونوں سائٹوں پہ پہاڑ ہے ان پہ گرینڈری ہے اور بہت ہی اچھا جو ہے یہاں پہ نظارہ ہوتا ہے خاص طور پہ جو بندہ پہلی دفعہ یہاں پہ آتا ہے تو وہ بہت ہی جو ہے کرتا ہے سفر کو بڑی گاڑیوں کے لئے ہیں تاکہ بڑی گاڑیاں اگر خدا نخصہ بریک فیل ہو جائیں تو وہ یہاں پہ چڑھ جائیں اور یہ دیکھیں سائٹوں پہ جو ہے وہ یہ ٹائر لگائے گئے ہیں تاکہ اگر مور کارتے وقت کوئی گاڑی وہ سلائیڈ پسل جاتی ہے تو وہ پھر اس کے ساتھ جا کے ٹکرائے اور اس کا کم سے کم اپسان ہو یہاں پہ جو لوگ اور سپیڈنگ کرتے ہیں تو اس وجہ سے کافی زیادہ ہوئیں یہاں پہ ایکسیڈنٹس بھی ہوتے ہیں لیکن یہاں پہ اتیاط بہت ضروری ہے یہ جو جس جگہ سے ہم اب گزر رہے ہیں یہ بریج اس موٹرو وے کا سب سے اونچا بریج ہے اور یہ قالبن کہا جاتا ہے کہ پاکستان کا سب سے اونچا بریج ہے ہائٹ کے حساب سے نیچے گہری جگہ ہے گہری کھائی ہے ندینہالے گزر رہے ہیں تو یہ اوپر جو ہے وہ بنایا گیا ہے دوسری سائیڈ سے اگر آ رہے ہوں تو یہ نظر آتا ہے یہ دیکھیں کتنا ہی اچھا خوبصورت نظارہ دیکھیں سامنے پہاڑ ہیں یہاں پہ ایک تو کھلی سڑک ہے موٹروے تین دن لینز ہیں دونوں سائیڈوں پہ وہ تو سپیڈ جو ہے وہ خود بخود ہی گاڑی پکڑ لیتی ہے لیکن اتیاط اس میں بہت ضروری ہے یہاں پہ اکثر جو ہے وہ چیکنگ والے پلیس والے موجود ہوتے ہیں جو کہ مسلسل منیٹر کرتے ہیں گاڑیوں کو یہ دیکھیں پہاڑی کے اوپر جو ہے وہ کس قدر خوبصورت درخت اور کس قدر خوبصورت یہ ہمارا علاقہ ہے سال ٹرینج کا اس پہاڑی کی لمبائی میں نے پہلے بتایا دس کلیمیٹر ہے دس کلیمیٹر لمبی پہاڑی ہے تو تقریباً اس پہ ہمیں آٹھ سے دس منٹ لگتے ہیں اترائی بھی بھی اور چڑھائی بھی دونوں سائیڈوں پہ تو یہ سفر میں نے کہا ہر تفاہ جو ہے وہ جب بھی یہاں سے گزرتا ہوں تو میں اس کو لازمی کیپچر کرتا ہوں اور ویڈیو لازمی بناتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی جا سکے امید ہے اس ویڈیو کو بھی آپ لوگوں نے بہت زیادہ پسند کیا ہوگا اگر آپ کو پسند آئی ہے یہ ویڈیو تو پلیز اس کو اس پہ کمنٹ لازمی کیجئے اور اس کو لائک بھی لازمی کیجئے بہت شکریہ آپ لوگوں کا موسیقی 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 موسیقی